بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے کرکٹ کھیلنے سے قد جلدی بڑھتا ہے سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے سر پر سرسوں کا تیل ڈالو تو دماغ کو طاقت ملتی ہے گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگاؤ تو گھنٹیاں کا مرض نہیں ہوتا ہم بستری کے فوراں بعد پیشاب کرنے سے صحت برقرار رہتی ہے تھنڈے پانی سے موہ مت دھو اس سے موہ کی جلد پھٹ جاتی ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے حمل کے دوران گرم چیزیں نہ کھاؤ اس سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے موم بطی کو پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگاؤ ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائیں گے چمبیلی کا تیل سر پر لگاؤ کبھی بھی سر میں خشکی نہیں ہوتی مولی کا رس سر پر لگاؤ بال کبھی سفید نہیں ہوں گے انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال کبھی نہیں گرتے سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے چوکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ کالا ہونے لگتا ہے پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل کو طاقت ملتی ہے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے طاقت آتی ہے انگور کھانے سے نفس کی رگیں مصبوط ہوتی ہیں کیرہ زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نازل نہیں ہوتا خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے ساغ میں مکھن ڈال کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب کھانے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نہار مو مالٹے کی خوشبو سونگنے سے دماغ فرش ہو جاتا ہے لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد نکالو اس طرح سے کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارتی حمل کے دوران مٹی کی خوشبو کی طرف مائل ہونے والی عورت مٹی کھانے والی عورتوں کو سمجھ جاؤ بیٹا جننے والی ہے چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ ہمیشہ جوان رہو گے سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں نمائیہ کمی آتی ہے روز تین کیلے کھانے سے زندگی بھر ہڈیوں کا درد نہیں رہتا پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیلنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے کالی کھانسی ہو جائے تو اونٹ کی چربی کھاؤ ہڈیوں کا درد نہ چاہتا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھاؤ فوراں آرام آ جائے گا چپکنے گھر میں بار بار آ جاتی ہو تو دیوار میں انڈے کے چھلکے لٹکا دو الٹے پاؤں چلنے سے موٹا پاں کم ہو جاتا ہے اگر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو دودھ کی ملائی ہونٹوں پر لگاؤ ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے بال اگر سر کے زیادہ جھڑتے ہیں تو رات کے وقت اچار کا تیل سر پر لگاؤ جھڑنا رک جائیں گے پاؤں کے انگوٹھوں پر تلوں کا تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے درد نہیں کرتے چلتے پھٹتے کھانے سے پرہیز کرو آدھی رات کو ادرک کھانے سے فالج نہیں آتا رات کو امرود کاٹ کر رکھ دو پھر مچھر کبھی نہیں آئیں گے بادام کا تیل ناف میں ڈالو سونے سے پہلے پیٹ اندر چلا جائے جائے گا رات کو چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سو جایا کرو کبھی بھی خواب میں نہیں ڈرو گے اپنی چار پائی کے نیچے چراخ جلاو جس میں زیتون کا تیل ہو تمہاری چربی پگلتی رہے گی بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا کر سویا کرو بال نوے سال تک روکے اور خوشک نہیں ہوں گے نیم کے پتوں کا رس بدن پر لگانے سے بدن کی چمڑی جلدی لٹکتی نہیں ہے اور جوانی برقرار رہتی ہے امید ہے آپ کو آج کے حکیم لقمان کے یہ ٹوٹکے کارمت لگے ہوں گے مزید گھریلوں ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ